پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوپ اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسٹرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے ابجٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے جو نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین صحابہ کرام کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی تھی کہ ہم آپ سے کچھ پوچھ لیں تاکہ اس پر عمل کر کے زیادہ ثواب حاصل کر لیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کو سب سے زیادہ عمل کون سا پسند ہے آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وقتہ نماز اس کے وقت پر ادا کرنا نماز کے اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے متعین کردہ اوقات جو جبریل امین کے ذریعے متعین کیے گئے ان کی وضاحت فرما دی ہے کہ اول وقت کون سا ہے اس کا آخری وقت کون سا ہے ان اوقات کو بیان کرنے کے بعد آپ نے ہمیشہ اول وقت کو ترجیح دی آپ کی کوشش یہی ہوتی کہ جو ہی نماز کا وقت ہو جائے آپ اس کو ادا فرما لیتے اگر کوئی آخری وقت تک نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی نمازی ہی شمار ہوگا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہر نماز کو اول وقت پر ادا کرنے کا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے استفسار پر آپ نے فرمایا کہ سب سے بہتر عمل اللہ کے ہاں یہ ہے کہ نماز اس کے وقت پر ادا کی جائے وقت گزرنے کے بعد نماز ادا کرنا ایک فریضہ تو ادا ہو جاتا ہے لیکن اللہ کا جو پسندیدہ وقت ہے وہ اسے چھوڑ جاتا ہے لہٰذا کوشش کی جائے کہ اول وقت پر نماز پڑھے جائے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل یہی ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے پھر وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا سمعین اس کے بعد کونسا ہے تو آپ نے فرمایا بِرُّ الْوَالِدَيْنِ والدین کے ساتھ نیکی کرنا بِرْ بھلائی احسان اور نیکی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے والدین پر نیکی کرنا ان پر احسان کرنا ان کی خدمت کرنا یہ فریضہ ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد پر یہ لازم قرار دے دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کریں اور خدمت میں کوئی لالچ کوئی منفیت شامل حال نہیں ہونی جائے بلکہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے والدین کے ساتھ بھلائی کی جائے قرآن پاک میں بار بار اس بات کی تاقید ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کرو حسنِ سلوک میں ان کی خدمت انہیں اگر تعاون کی ضرورت ہے مالی تعاون کی ضرورت ہے تو مالی تعاون کیا جائے اخلاقی تعاون کی ضرورت ہے تو اخلاقی تعاون کیا جائے اگر انہیں چلنے کے لیے سہارے کی ضرورت ہے انہیں سہارا مہیا کیا جائے والدین کی خدمت اگر اس نیت سے کی جائے کہ ان کے مرنے کے بعد مجھے جعداد مل جائے گی یا اپنی زندگی میں ہی مجھے کوئی جعداد کا حصہ دے دیں گے تو پھر وہ خدمت نہیں ہے وہ تو مطلب کی بات ہے اپنے مفاد کے لیے انسان خدمت کرتا ہے والدین کی خدمت بغیر کسی لالج کے بغیر کسی تمنا کے صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جائے تو نماز کے بعد یہ دوسرا بڑا عمل ہے کوئی معمولی کام نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں والدین کے بڑاپے کی کیفیت بیان کرتے ہیں فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمْ أَوْفِمْ وَلَا تَنَعْهُمْا فَقُلْ لَهُمْا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا ان کو ڈانٹوں نہیں اس لیے کہ بڑاپے کے عالم میں انسان کی کیفیتیں بدل جاتی ہیں بچوں کسی عادات ان میں آ جاتی ہیں اگر ان کی کسی عادت کی بنا پر جو آپ کو اچھی نہیں لگتی آپ ان کو ڈانٹتے ہیں تو یہ اللہ کی ناراضگی مول لینے والی بات ہے لہٰذا بڑے کاموں میں سے دوسرا بڑا کام جو اللہ کو بہت پسند ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود ارز کرتے ہیں میں نے ارز کیا سمع ایون اس کے بعد کونسا ہے تو آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا جہاد ایک ایسا عمل ہے جس میں وقت سرمایہ اور زندگی تک دعو پہ لگائی جاتی ہے دشمن کے خلاف اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا مال خرچ کیا جاتا ہے وقت دیا جاتا ہے جانے بھی قربان کی جاتی ہیں اس لیے کہ جہاد ایک ایسا فریضہ ہے جسے اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے مگر اس کا مقام بھی نماز کے بعد والدین کی خدمت کے بعد آتا ہے یعنی ایسا فریضہ جس میں جان مال وقت سب کچھ طرف ہوتا ہے اس کا مقام بھی تیسرا ہے وہ عبادت جس میں صرف تھوڑا سا وقت لگتا ہے وہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے تو جہاد میں انسان محنت کرتا ہے اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے لیکن اگر مقصد کوئی اور ہو دولت کا مقنع مقصد ہو یا علاقہ حاصل کر کے حکومت حاصل کرنا مقصد ہو اسلام کی سربلندی مقصود نہ ہو تو پھر یہ جہاد بھی کسی کام کا نہیں ہے تو صحابی ارز کرتے ہیں کہ اگر میں مزید آپ سے سوال کرتا تو مجھے اور آپ تفصیلات بتاتے رہتے میں نے آگے سوال نہیں کیا اس لیے آپ نے آگے نہیں بتایا ورنہ آمال بے شمار ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے مختلف مقامات پر آپ نے بیان فرمائے ہیں مثلا دو مسلمانوں کے درمیان جو آپ اس میں ناراض ہیں سلو کروا دینا اللہ کو بڑا پسند ہے صدقہ و خیرات غریب اور مسکین لوگوں کی امداد اللہ کو بڑی پسند ہے اسی طرح تحجد کی نماز رات کی تاریکیوں میں جب لوگ سو رہے ہوں اٹھ کر اللہ کی عبادت کی جائے اللہ کو بڑی محبوب ہے آج کی گفتگو میں میں صرف ہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تمام پسندیدہ آمال میں سے سب سے زیادہ پسند عمل اللہ کے ہمارے نماز ہے جس میں کوتاہی نہ اللہ کو گوارہ ہے اور نہ ہی انسان کو کچھ فائدہ دیتی ہے نماز کو وقت پر نہ پڑنے والا پڑتا بھی رہے تو اس کی وہ ٹھوکریں ہیں جو کھاتا ہے ثواب کا حقدار نہیں بنتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان فرائض کو ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اگر کسی کے والدین دونوں یا ایک اس کی زندگی میں حیات ہیں تو ان کی خدمت کرنے کی توفیق دے اور اگر کبھی اسلام کی سربلندی کے لیے جان کی ضرورت پڑ جائے تو جان حاضر کر دیں مال کی ضرورت ہو تو مال پیش کر دیں اور اگر وقت کی ضرورت ہو تو وقت صرف کریں یہی اسلام ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان ضروری وصولوں کو اپنا کر اپنی آقبت بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآکر داوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقا موسیقی